موسیقی آپ دیکھ رہی ہیں ای این این نیوز باقبر پاکستان ویلکم بیک ناظرین ٹاک ٹوڈے میں آج ہم بات کر رہے ہیں یقم مارچ یعنی کہ انٹرنیشنل سیول دیفنس ڈے پر اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک سماجی رہنما جن کا تعلق سماج کے شعبے سے ہے جہاں پر بار بار وہ بہت سارے بہت سارے سماج کی اداہی کے پروگرام میں بات چیت کرتے ہوئے کوئی نظر آتے ہوں گے لیکن آج خصوصی طور پر ہم ان کے اس سفر کے بارے میں بات کریں گے جو پندرہ سال پر محیط ہے یعنی کہ سیول دیفنس کے ساتھ ان کے پندرہ سال کس طرح سبیتے ہیں اور کیسے ان کو یہ شوق ہوا کہ وہ اس دفاعی تنظیم کو شامل ہو جائیں اور اس کا حصہ بنے جی ڈاک صاحب جی بہت بہت شکریہ سائمہ علی کہ آج آپ نے میرے فیورٹ سبجیکٹ پر جانا بولنے کا موقع دیا میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہم نے شہری دفاع اورگنیزیشن کے ساتھ مل کے کیا اور جو ہم نے اس کے تجربات سے استفادہ کیا وہ اپنے ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کریں ہم لوگ ایسا ہے کہ ان کی دو چار موقع ایکسرسائز جیسے ان کے تربیتی جو مشکیں ہوتی ہیں جی تربیتی ورکشاپ سے ہوتی تھی تو وہ یہ ہے کہ ہمارے سیکٹر میں بزنس کیمنٹی میں اور سیول سسائیٹی میں ان کی ہر سال دو تین ایکسرسائز ہوتی تھی اور بہت ساری ایکسرسائز ایسی تھی جن میں میں نے ہوسٹ کیا اور بلکہ آرگنائز کیا پہلی دفعہ کیسے چاہتے ہوگا آپ کوئی حدہ کیسے چاہتے ہوگا ہاں جی وہ ایسا ہے کہ ہمارے جو سیول تنظیم شہری دفاع کے غرور رہاں تھے ہمارے سیکٹر کے وہ ان کا تعلق سیول سسائیٹی سے تھا تو ہمارے کینٹ سیکٹر میں ان کی ایکسرسائز آرگنائز ہونا شروعی مختلف سیمینارز بھی اور واک ریلیاں بھی تو عموماً یہ ہوتا تھا کہ وہاں کی سیول سسائیٹی میں ایک جو رول ہے ہمارا کہ ہم معاشرے کی شعوری اگائی کے لیے جو مختلف کام کرتے ہیں تو ان کے سر فرس بھی ہوتے ہیں ہم آگے آگے ہوتے تھے تو ان کی جو تربیتی مشکیں دیکھ کر ان کی جو لذاکاروں کی جو ایک جذبہ حبلوطنی ہے اور ان کی جو منت اور کعوش اور یہ کہ بلا معافضہ اپنے مولکر قوم کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے تو ان کے اس جذبے کو دیکھتے ہوئے ہمارا بھی دل کیا کہ ہم لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ دیکھ رہے ہیں اور اویر ہو رہے ہیں کیوں نہ ہم ان کا حصہ بن کر اپنے معاشرے کو باشعور کریں اپنے معاشرے کا میکسیمم جو کنٹیبیشن ہے وہ اس ادارے کے ساتھ کرائیں اور ان کی جو فادیت ہے اسے ہر سطح پہ لوگوں کو استفادہ کرنا چاہیے تو اس حوالے سے ہم لوگ جو ہے وہ سیول ڈیفنس میں شامل ہوئے اور جیسے ابھی خواجہ صاحب فرما رہے تھے یہاں پر ہم نے دیکھا کہ زمانہ قدیم کی طرز پہ خندگیں کھوڑ کر ان کی مشکیں کرانا اور فائر فائٹنگ ہو گئی اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ روز مضلہ کی معاملات میں ہو گیا اب تو میڈیا بہت ایڈوانس ہو گیا کہ آپ دیکھتے ہوگے کہ ہر دوسرے تیسرے دین بلکہ روزانہ کی بنیاد پہ ملک کے کسی نہ کسی حصے میں شارج سرکٹ بریک ہونے کے وجہ سے یا تشدگی کے مختلف انتہائی خطرناک سانے رونما ہوتے ہیں تو ایسی صورتحال میں آپ کو جو فرس ٹیٹ دینے کے لیے جو سرکاری سطح پہ جو ٹیم ہے اس کا پہنچنا اس میں لازمی بات ہے کہ وقت درکار ہوتا ہے آپ نے اگر ون فائیو کیا ہے یا ون ون ٹو ٹو میں کیا ہے یا دیگر کوئی اور سرویس جس کو آپ نے بلایا ہے فائر برگیٹ کو تو ان کے آنے تک جو ایک ناقابل تلافی نقصان سے وہ معاشرہ وہ لوگ وہ کمیونٹی دو چار ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ شہری رفاق کی تربیت سے ہر شہری ہر فرد جو ہے وہ تربیت حاصل کر چکا ہو میں سمجھتا ہوں کہ وہ فوری طیبی امداد یا فوری جو ہمیں ہماری بچاؤ کے لیے یا ہماری بحالی کے لیے جو آنے والی سرویس ہے اس کے آنے سے پہلے پہلے شہری خود سے آگے بڑھ کر وہ کام کر چکے ہوں گے اور اس حوالے سے میں نے یہ دیکھا کہ دو چار مرتبہ تو ایسا ہوا کہ امریکنٹ سرکل میں ایک دو ختمنا قسم کے آتشدگی کے واقعات ہوئے اور اس میں ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے آنے سے پہلے چونکہ ہم لوگ سیورل ڈیفنس کا حصہ ہیں ان کی ارگنیزیشن میں ہم نے جو سیکھا جو دیکھا تو اس سے پہلے پہلے ہم لوگوں کو آویر کر چکے تھے کہ بھی آپ لوگ اس حادثے سے بچاؤ کے لیے اتنا دور رہیں اور یہ اس طرح کی کوئی بےوقفی نہ کریں جس سے کجانی اور بڑے سطح پر کوئی مالی نقصان ہو سکتا ہے اس جس سے عمارت میں آگ لگ چکی تھی اس کی اثرات دوسری عمارتوں تک نہ پہنچیں تو اس طرح کی روک تھام کے حوالے سے ہم قبل از وقت بہت کچھ کر چکے تھے تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناتے اور میں سمجتا ہوں کہ ایک معاہب وطن پاکستانی ہونے کے ناتے ہر شہری کا فرض ہے کہ وہ شہری دفاع کی تربیت حاصل کرے یہ ہمارے لیے اشد ضروری ہے یہ اپنے لئے بھی اور قوم کے لئے بھی صحیح صحیح قاجر صاحب آپ سے بات ہو رہی تھی کہ اس وقت ہماری جو شہری دفاع یعنی کہ سیوری ڈیفینس جو ہمارا ادارہ ہے ایک تو ادارہ ہے اور ایک تنظیم ہے تنظیم جو رضاکاروں کے لئے ہے ادارہ جس میں باقاعدہ لوگ ملازمت کرتے ہیں اور کام کرتے ہیں تو آپ سے ہم ادارے کے حوالے سے بات کریں گے باقی تو جو ادارے کے اندر جو لوگیں ظاہر ہیں وہ بہت تربیت یافتہ ہیں تب ہی وہ اس کے باقاعدہ ان کے ساتھ کام کر رہتے ہیں کتنا اس وقت آپ شوق دیکھتے ہیں کہ جب سے جس طرح ویڈاک سب نے بھی بتایا کہ آگہی موہم کی وجہ سے ہی ان کو پتا چلا تھا اور یہ شامل ہو گئے تھے یا آپ کی کچھ موقع ایکسرسائزز تھیں جن کیوں سے ان کو پتا چلا کہ اور یہ اس تنظیم میں شامل ہو گئے ابھی کتنا آپ کو رجحان نظر آتا ہے کیا رضاکارانہ کام کرنے والے لوگ ابھی بھی موجود ہیں دیکھئے انسان کی فطرت ہے کہ وہ ہر لمحہ کچھ سیکھنا چاہتا ہے ایک نئی چیز کو ویسے تو کوئی بھی انسان کو اگر دیکھا جائے کہ بغیر کسی مفاد کے کوئی شخص بھی کام کرنے کو تیار نہیں لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستانی قوم کو جن کے اندر یہ جذبہ موجود ہے اور بے شک غربت جس قدر مرضی بڑھ جائے پیسے کی کمی ہو سکتی ہے وسائل کی کمی ہو سکتی ہے لیکن میرے مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ جذبے میں کوئی کمی نہیں ہے آج بھی ہم کہیں لوگوں کو رضاکار بننے کی ترغیب دیتے ہیں تو کافی لوگ ایسے معاشرے میں اس کمیونٹی سے نکل آتے ہیں جو ملک و قوم کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں صحیح باوجود اس کے اور جو پڑھا لکھا طبقہ ہے ضرور نہیں کہ ہر شخص جو ہے وہ خود غزی کے خول میں جو ہے وہ چھپا ہوا ہو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی ذات کو دوسروں کے لیے نفع مت بنانا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم ارشاد فرمایا خیر الناس ویان فرناس بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے تو اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں زندگی کا مزہ بھی اسی لیے ہے کہ وہ دوسروں کے لیے جیا جائے اور قدرت نے جو نظام بنایا ہے اس سوالے سے میں ایک بات اور بھی آلز کرتا چلوں کہ جو نظام بنایا ہے ہر چیز کا رب تبارک وطالعہ نے آپ فطرت پہ غور کریں تو یہ حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ سورج کی اگر تمازت ہے اس کی روشنی ہے تو اس کے اپنے لیے نہیں ہے بلکہ دوسروں کے لیے ہے دریا کا جو پانی ہے وہ اپنے لیے نہیں وہ بھی دوسروں کے لیے ہے جانوروں اگر جانور دودھ دیتا ہے تو وہ بھی اپنے لیے نہیں ہے وہ بھی دوسروں کے لیے ہے درخت کے چھاؤں اپنے لیے نہیں ہے وہ بھی دوسروں کے لیے ہے تو انسان کی زندگی کا مقصد ہی وہ دوسروں کے کام آنا ہے اپنی ذات کی حد تک اپنی مفاد کی حد تک چلنا یہ کسی ایک جو ہے وہ زندہ زمین شخص کو یہ زیب نہیں دیتا ہمیشہ دوسروں کی فلاد اور ملک و قوم کی خاطر ہمیں قربانی دینی چاہیے یہ ملک ہے تو ہماری عزت ہے یہ ملک ہے تو ہم آزاد فضاء میں سانس لے رہے ہیں اور یہ سب ہمارے ان بزرگوں کی قربانیوں کا سمر ہے جنہوں نے اپنی خون کی ندیاں بہا کر اس وطن عظیم کو حاصل کیا اور ہمیں اس کے استحقام کے لیے اس کے امن کے لیے اور اس کی بقا کے لیے بھی اپنا تن من سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے اور یہ جذبہ الحمدللہ پاکستانی قوم میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے بے شک اور میں یہاں پر ایک بات اور بھی ارز کرنا چاہوں گا کہ شہری دفاع کے حوالے سے جو ہمارا آئی سی ڈیو ہے انٹرنیشنل سیورڈ ڈیفنس آرگنیزیشن وہ ہر سال کے لیے ایک تھیم ایشو کرتا ہے اور اس سال کا جو تھیم ہے انہوں نے دیا سیورڈ ڈیفنس اور ایک 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 فرد ابتدائی تیبی امداد دینے والا ہر گھر میں موجود ہونا چاہیے کہ کوئی بھی حادثہ ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ خود اس کو ٹریٹمنٹ کرنے کے قابل ہو ابتدائی تیبی امداد اس کو دے سکے اور یہ جو اس سال کا تھیم ہے اور ہمارا فوکس جو ہے وہ اسی لیے فرسٹ ایڈ پر ہے بھی تاکہ معاشرے میں جتنے لوگ ہیں آج ہسپٹل جائیں تو وہاں پہ لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں سرکاری ہسپٹل ہوں یا نجی ادارے ہوں ایک طویل مریضوں کی ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں اب ہمارا ٹاپک وہ نہیں ہے تو لیکن ضرورت اس عمر کی ہے کہ جس تکلیف کو آپ اپنے گھر کی حد تک جو ہے وہ کور کر سکتے ہیں تو اپنی مدد آپ کے تحت اس کو کور کرنے کی کوشش کی جائے ہسپٹلز کا رش جو ہے وہ بھی کم کیا جائے اور غیر ضروری طور پر وہاں جا کر اپنی انرجی کو اپنے پیسے کو اور اپنی محنت کو جو ہے اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچایا جائے محکمہ شہری دفاع کا یہ جو تھیم ہے اس سال کا آئی سی ڈیو کی طرح سے اس پہ ہم مزید بات کریں گے لیکن اس چھوٹے کے بریک کے بعد آپ دیکھ رہی ہیں ای این این نیوز باخبر پاکستان موسیقی